ہلو دوستو نمسکار اور کیسے ہیں آپ سب سواگتہ آپ سبی کا ایل فا مونیٹر یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ال سی کے فائدے اور نقصان کے بارے میں آپ اس ویڈیو کو سرو سے لے کر انت تک پورا ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری زنکاری پر آپ دوست کے ال سی کا سیون سواستی کے لیے کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے ال سی کو ایک طرح کا شپر خود بھی مانا جاتا ہے ال سی کے بیز پوشک تتوں سے برپور ہوتے ہیں اگر کوئی اس کا سیون کرتا ہے تو وہ ہے کئی بیماریوں سے در رہتا ہے کیونکہ ال سی کے اندر اوشدی اگن بہت زیادہ ماترہ میں پائی جاتے ہیں ال سی میں بہت ساری ماترہ میں ویٹامین بی ون پروٹین کوپر مینگنیز اومیگا تھری فیٹی ایشیڈ فائیبر کیلسیم اور مینگنیزیم جیسے پوشک تتوں پائی جاتے ہیں جو سواستے کے لیے آج سے بہتی لابدائک ثابت ہوتے ہیں لیکن اس کے کئی فائدے ہیں تو کچھ نقصان بھی ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فائدوں کے بارے میں نمبر ایک ہے ہارٹ کے لیے فائدے مند ال سی کا سیون ہارٹ کے لیے کافی فائدے مند مانا جاتا ہے کیونکہ ال سی میں فائیبر اومیگا تھری فیٹی ایشیڈ پائی جاتا ہے اسی لیے اگر آپ ال سی کا سیون کرتے ہیں تو اس سے کولیشٹرول کنٹرول ہوتا ہے ساتھ ہی ہارٹ بھی سوست رہتا ہے نمبر دو ہے پاچند انتر ہوتا ہے مضبوط ال سی کا سیون پیٹ کے لیے کافی فائدے مند مانا جاتا ہے کیونکہ ال سی میں فائیبر کی پر سور ماترہ پائی جاتی ہے اسی لیے اگر آپ ال سی کا سیون کرتے ہیں تو اس سے پاچند انتر مضبوط ہوتا ہے نمبر تین ہے توجہ کے لئے فائدہ مند السی کا سیون توجہ کے لئے کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے کیونکہ السی انٹی اکشیڈنٹ گونوں سے برپور ہوتی ہے اسی لئے اگر آپ السی کا سیون کرتے ہیں تو اس سے توجہ شمندی کوئی بھی پریسانی نہیں ہوتی ہے نمبر چار ہے وزن کم ہوتا ہے السی کا سیون وزن کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ میں فائبر کے اچھی مطرح پائی زاتی ہے اسی لئے اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو اس سے وزن آسانی سے کم ہو جاتا ہے نمبر پانچ ہے سگر ہوتا ہے کنٹرول ال سی کا سیون ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لئے کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے کیونکہ ال سی میں گلن سیل فائبر ہوتا ہے اسی لئے اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو اس سے سگر لیول کنٹرول میں ہوتا ہے اور دوستو اگلا فائدہ ہے بلڈ پریسر ہوتا ہے کنٹرول لسی کا سیون ہائی بلڈ پریسر والے مریضوں کے لئے کافی فائد مند مانا جاتا ہے اسی لئے اگر ہائی بلڈ پریسر والے مریض لسی کا سیون کریں تو اس سے ان کا بلڈ پریسر کنٹرول میں رہے گا آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں لسی سے ہونے والے نقصان کے بارے میں نمبر ایک ہے لوز موسن ہو سکتا ہے لسی میں بہت زیادہ ماترہ میں فائبر موجود ہوتا ہے اسی لئے اگر کوئی ویکتی بہت زیادہ ماترہ میں اس کا سیون کر لیتا ہے تو اس سے لوز موسن ہو سکتا ہے یعنی دست اسے لگ سکتے ہیں نمبر دو ہے انتوں میں بلوکیز ہو سکتا ہے لسی کے اندر بہت ادھک ماترہ میں فائبر موجود ہوتا ہے اسی لئے اگر کوئی ویکتی بہت زیادہ ماترہ میں اس کا سیون کر لیتا ہے تو انتوں میں بلوکیز کی سمجھ سے اسے ہو سکتی ہے نمبر تین ہے گربووتی میلہ نیگری سیون گرببتی میلہ کو ادھک ماترہ میں لسی کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس سے ان کی پریشانی ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور نمبر چار ہے دوہ لینے والے نیکرے سیون جو لوگ خون پتلا کرنے کی دوہ کا سیون کرتے ہیں ان کو لسی کا سیون نہیں کرنا چاہیے باقی لوگ لسی کا سیون کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا اس کا میرا ویڈیو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا لسی کے فائدے اور نقصان کے بارے میں یدی آپ کو یہ جانکاری کام کی لگی ہے پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر ہم ایسے اچھے اچھے ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں جن کی جانکاری آپ کو ترانت ملس کے اسی لئے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا لیجئے گا دھنیواز